سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھئے گا تاکہ تمام پائنٹس کے آپ کو اچھے سمجھا سکے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لیکن اگر پہلے سے دیکھ رہے ہیں ویڈیوز تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ ہونسلاف ضائع ہو سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھیں اس کا کیا مقصد ہے اور یہ ہے دوستو سوپر جنرل کچھ انڈور اس موڈل کا آ رہا ہے اس میں اور کچھ ڈیفرنٹ موڈل بھی ہیں دیکھیں اس وقت میرے پاس یہی موڈل موجود ہے تو دیکھیں یہ اس طرح کا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے آن کر لیا اس وقت تو یہ یونٹ کام کر رہا ہے دیکھیں اس کو آن کیا ہوئے سکسٹین پہ یہ اس وقت رن کر رہا ہے اور جو لیکس ہے دیکھیں کچھ اس طرح کا انڈور موڈل اس میں آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم نے آن کر دی ہے اور یہ ہے جی انڈور پی سی بی فرنٹ سائیڈ یہ اس کی بیک سائیڈ اور یہ جی آوٹڈور پی سی بی میں دو پی سی بی ہوتے ہیں تو دیکھیں دونوں اس طرح ہیں کچھ اور ان میں جو بڑا والا ہے وہ پاور پی سی بی کہلاتا ہے اور اسی طرح اس کی بیک سائیڈ ہو گئی اور یہ جو چھوٹا والا ہے اس کو آئی پی ایم ماجول کہتے ہیں یا آئی پی ایم پی سی بی کہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی یہ فرنٹ سائیڈ ہو گئی ہے اور اسی طرح یہ اس کی ایک ایپی ایم اس میں لگا آتا ہے ایک سٹائل کا ہے اور یہ دوسرے ڈیزائن کا ایپی ایم آتا ہے تو اسی طرح سے یہ دونوں ملتے ہیں دوستو یہاں پہ یہ تمام انفرمیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو پی سی بی کی پہچان ہوگی تو آپ اچھے سے ایرر کورڈ کو سالف کر سکیں گے اگر آپ یہاں پہ آپ کی ورکشاپ میں یہ ٹھیک کرنے کے لیے آئے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں یہ انسٹالڈ ہے یہی موڈلز تو ان میں یہ پی سی بیز انسٹال ہیں تو آپ اچھے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ انڈور پی سی بی اور آؤٹڈور پی سی بی میں بھی دو قسم ہوتی ہیں ان میں سے ایک پاور پی سی بی کہہ رہا تھا ہے اور دوسرا اس کا آئی پی ایم آجول کہہ رہا تھا ہے جبکہ آئی پی ایم آجول میں بھی دو قسم کے آئی پی ایمز لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیئے تو چلتے ہیں باقی کی ویڈیو میں بھی اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے باقی یہ ایرر کورڈ کو کیسے حج سالف کرنا ہے جی دوستو تو اب جب ایف ایم کے ایرر کورڈ ڈسپلی بھی آ جائے تو اس کی تین سے چار بچ جو ہاتھ ہو سکتی ہے سب سے پہلی وجہ کہ آپ کا آؤڈ ڈور سر کا خراب ہو جائے دوسری وجہ ان کے درمیان جو الیکٹرکلی کیبلز آپس میں کنیکٹ ہیں ان میں سے کوئی ایک کیبل یا ساری کیبلز ڈیلی ہو جائیں یا نکل جائیں یا ٹوٹ جائیں تو وہ اس سے ایف ایم ایرر آئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے آؤڈ ڈور کا یہ دیکھیں یہاں پہ شیوز لگا ہوا ہے یہ ایک شیوز ہے دیکھیں آپ اگر غور سے دیکھیں یا بلو ہو جائے تو یہ اس سے یہ مسئلہ کرے گا ایف ایرر کوڈ دکھائے گا اور اس کے علاوہ اگر اس میں آؤڈ ڈور کے سرکٹ میں الیکٹرک کی پاس نہیں ہو رہی ہے تو پھر بھی یہ جو ہے وہ ایف ایرر شو کرے گا اور دوستو ابھی ہم نے جو انڈور پی سی بھی ہے اس کو ہم نے یونٹ میں سے باہر نکال لیا تو جب بھی ایف ایرر کوڈ آ جائے گا تو انڈور میں کیا فالٹ ہو سکتا ہے تو دیکھیں انڈور میں آ رہی ہوتی ہے تو دیکھیں یہ وائر جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ بائی پاس کیا گیا ہے اس کے ساتھ لگایا گیا ہے جوائنٹ کر کے پھر آؤڈ ڈور کو جا رہی ہوتی ہے اگر یہ کنیکٹر کسی وجہ سے لوس کنیکشن ہو جائے گا سپار کر جائے گا تو پھر بھی آؤڈ ڈور کو سپلائی نہیں جائے گی تو یہ ایف ایرر دے سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ موڈلز میں یہاں پہ ریلے ہوتی ہے اگر وہ ریلے جو ہے وہ خراب ہو جائے یا الیکٹرک پاس نہ کریں یا آن نہ ہو تو پھر بھی یہ ایف ایرر دے سکتا ہے اور دوستو آؤڈ ڈور پی سی بی میں فال بتانے سے پہلے آپ کو ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کو ٹیکنیکل زبان میں اس فال کو کہتے کیا ہے تو یہ ایک کمیونکیشن فالٹ ہے تو کمیونکیشن فالٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے انڈور اور آؤڈ ڈور کے درمیان باتچیت ختم ہوجے رابطہ ختم ہوجے تو وہ کمیونکیشن ایرر کہلاتا ہے اور دوستو اس وقت ہم نے جو آؤڈ ڈور پی سی بی یا یونٹ میں سے باہر نکال لیا تاکہ آپ کو مکمر ہم ڈمنسٹریشن دے سکیں تو دیکھیں اس میں جو دو پی سی بی کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ایک جو آئی پی ایم پی سی بی ہے اور ایک پاور پی سی بی ہے تو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پی سی بی خراب ہو جائے گا تو پھر بھی یونٹ آپ کو ایف ایرر ہی شو کرے گا اس کے روا اگر کسی بھی وجہ سے یہ وائر جو ہے میں آپ کو دکھایتا ہوں یہ میرے پاس دوسرا پی سی بی بھی موجود ہے تو دیکھیں یہ وائرز ہیں تو اگر یہ کسی وجہ سے ٹوٹ جے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پھر بھی آپ کو یہ ایف ایرر دے گا کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیلکیشن ٹھیک سر طرح سے نہیں کر پائیں گی تو اس کو بھی چک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آئی پی ایم اٹیچ نہیں ہے تو پھر بھی یہ ایف ایرر ہی ایرر شو کرے گا اس کے علاوہ پیسٹرز خراب ہو جائیں ریلے خراب ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو یہ ایف ایرر دے گا اگر اس کا جو ایس ایم پی ایس جو سسٹم ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر بھی یہ ایف ایرر ہی شو کرے گا اس کے علاوہ جو اس کا دیکھیں فیوز ہے وہ اٹ جائے گا تو پھر بھی یہ ایف ایرر ہی شو کرے گا تو اس طرح سے آپ آسانی سے ان چیزوں کو چیک کر کے تو اس ایرر کو ختم کر سکتے ہیں